بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ویز افیشل کے پیارے سے ناظرین کو ہم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو کہتے ہیں اس کے ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی سننے اور چاہنے والے ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العزت کے کرم فضل سے خیر و آفیت سے ہوں گے حدیث نبی کا مفہوم ہے کہ ایک دیہاتی شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں حاضر ہوا میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا یعنی کہ وہاں پر ایک دیہاتی مجود تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانداری دنیا سے اٹھ جائے گی تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر اس پر دیہاتی نے کہا امنداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نلائق لوگوں کو سوب دیے جائیں اور رزق کنجوسوں کو دے دیا جائے تو سمجھ لو کہ قیامت آنے والی ہے پیارے ناظرین آپ اپنے اردگرد معاشرے میں نظر دڑائیں تو آپ کو ہر جگہ یہی صورتحال ملے گی آپ اپنے ملک کے حالات دیکھ لیں کہ اب غریب مزید غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے ایسے میں جو بہنبائی رزق کے مارے ہیں جن کے کوئی کاروبار نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں عزت والی نوکری عطا فرمائے ایسے میرے بہنبائی آخر کہاں جائیں تو ایسے تمام بہنبائیوں کے لیے جن کو روزگار کے مسائل ہیں ان کو روزی نہیں مل پا رہی وہ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں انہیں اس کام میں نقصان پہنچتا ہے وہ کب سے نوکری کے لیے دربدر بٹک رہے ہیں لیکن انہیں کوئی بھی نوکری کا ذریعہ نہیں مل پا رہا تو خدارہ آج آپ تمام بہنبائیوں کے لیے جمرات اور جمعہ دو دن میں آپ نے اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کو جس طریقہ کار سے ہم آپ کو بتائیں گے اس طریقہ کار سے پڑھ کر آپ نے دم کر لینا ہے انشاءاللہ یقین جانے کے جس گھر میں یہ وظیفہ کیا جائے گا اس گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہ ہوگی اس گھر سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی اللہ رب العزت آپ کو مال و دولت سے اس قدر نوازے گا کہ لوگ آپ سے حیران رہ جائیں گے کیا آیا کہ ان کے پاس اتنا مال و دولت آخر کہاں سے آیا اس وظیفہ کی چند شرائط سب سے پہلے آپ سن لیں کہ یہ وظیفہ آپ نے اپنے گھروں میں کرنا ہے مرد حضرات بھی مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد گھر میں آ کر اس وظیفہ کو کریں اور میری بہنیں جو یہ وظیفہ کرنا چاہتی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ ان کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں ان کے شہر اچھا کمانا شروع ہو جائیں ان کے گھر سے بیماریاں رفع دفع ہو جائیں اگر بچوں کے یا بچیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے حل ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر کے تمام افراد اللہ رب العزت کے اس صفاتی نام کا خاص اس وظیفہ اپنی زندگیوں میں لازمی کر لیں ہم نے آپ کے لئے دو دن کا انتخاب کیا ہے یعنی کہ جمرات اور جمعہ ان دو دنوں میں آپ نے اس وظیفہ کو پڑھنا ہے اگر آپ ان دو دنوں میں اس وظیفہ کو نہیں کر سکتے تو پھر آپ ہفتے کے کوئی سے بھی دو دن لے کر اس وظیفہ کو کر لیں جمرات کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کے جو بھی نامائے مالا گٹھے ہوتے ہیں وہ جمرات کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور جمعہ المبارک کی فضیلت کی بارے میں کیا کہنا کہ اللہ رب العزت اس دن سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اس دن کے نام سے منصوب قرآن پاک میں ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی جسے ہم سورہ جمعہ کے نام سے پکارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے لہٰذا آپ کوئی سبھی اگر وظیفہ کریں تو کوشش آپ یہی کیا کریں کہ انہیں جمرات اور جمعہ ان دنوں میں کیا کریں پیارے ناظرین عمل کی جانب چلنے سے پہلے آپ کو محتسرن بتانا چاہتا ہوں کہ آپ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں کیونکہ میں نے آج تک جن بہن بھئیوں کو دیکھا کہ وہ استغفار کی کسرت کرتے ہیں تو ان کی پریشانیاں ان کی مصیبتیں ان کے رنج و غم اللہ رب العزت ان کی زندگیوں سے دور کر دیتا ہے اور وہ تمام کے تمام لوگ بڑے ہی خوشحال ہیں سنن ابی دعوت کی ایک روایت سن لیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم کر لے اللہ رب العزت اسے ہر غم سے نجات عطا فرما دے گا ہر تنگی سے اسے نکال دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا آپ روزانہ کم از کم سو مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تصویر لازمی کیا کریں انشاءاللہ یہ تصویر آپ کو ہر مصیبت ہر غم سے نجات عطا فرما دے گی تیرے ناظرین آج کے حبزرت وظیفہ کی جنب چلتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بہن بھئی آج یہ وظیفہ کر لے گا سمجھ لیں اس کا بیڑا ہی پار ہو جائے گا پیارے ناظرین آپ نے عمل اس طریقہ کار سے کرنا ہے کہ جمرات کے دن جب آپ اثر کی نماز ادا کر لیں مرد حضرات مسجد میں اگر نماز ادا کر کے آتے ہیں تو وہ گھر میں آئیں اپنے سہن میں اگر ان کے کوئی کرسی یا کوئی چارپائی ویرہ ہے تو اس پر آ کر بیٹھ جائیں اسی طرح میری بہنیں گھر میں اثر کی نماز ادا کریں اور گھر کے سہن میں جو بھی چیز پڑی ہوئی ہے اس پر آ کر بیٹھ جائیں وہاں پر بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک سو اکیس مرتبہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو یعنی اے روزی دینے والی ذات یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے جو کہ رزق میں اضافے کے حوالے سے بڑا اہم جانا جاتا ہے اس کے اول و آخر آپ نے ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے یعنی آپ کسی کرسی پر بیٹھ جائیں سب سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اس کی بعد ایک سو اکیس مرتبہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام یا رزاکو آخر میں ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اسمان کی طرف بلند کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ اپنے روزگار کے واسطے دعائیں مانگیں اپنی بریشانیوں کے واسطے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں یقین جانے کہ یہ ایک نام آپ کا بیڑا پار کر دے گا ہمارے ایک بہت ہی قریبی جانے والے بھائی ہیں ان کو اللہ رب العزت کے اس صفاتی نام سے اتنا عشق ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی دن کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں لیکن میں یا رزاکو کو لازمی پڑھتا ہوں کیونکہ یہ نام پڑھ کر مجھے سکون حاصل ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ روزی دینے والی ذات کو جب یا رزاکو سے پکارا جائے تو اس کی رحمت جوش میں آتی ہے اور یقین جانے کہ پیارے ناظرین اللہ رب العزت نے ان بھائی صاحب کو بہت عطا کیا ہے بڑے ہی آجز انسان ہیں لیکن وہ اپنی ساری کمیابی کا کریڈٹ اللہ رب العزت کے اس صفاتی نام کو ہی دیتے ہیں پیارے ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سچے دل کے ساتھ کوئی سا بھی وظیفہ کریں چاہے یا آیات مبارکہ کا وظیفہ ہو اگر آپ کوئی سا بھی وظیفہ سچے دل کے ساتھ کرتے ہیں اور جمعہ دل مبارک کے جمرات کے دنوں میں یہ وظیفہ کرتے ہیں تو یقین جانے کہ اللہ رب العزت آپ کو وہاں سے رزق اطاف فرمائے گا وہاں سے روزی دے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا آپ ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ ان وظائف کو کر کے تو دیکھیں جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ ان کو وظیفوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو خدا رہا وہ اپنا قبلہ درست کریں سچے دل کے ساتھ بابوزو حالت میں پورے شک کے ساتھ وظیفہ کو کریں تو انشاءاللہ ان کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا آج کی ویڈیو ہماری چھوڑی سی کاوش تھی اسی کے ساتھ آپ تباہ مہن بھائی سے جازت چاہوں گا اپنا بہت زدہ خیانہ